اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے یا ہم بلاؤز بنانا بتائیں گے کہ یہ بلاؤز کس طرح سے بنایا جاتے ہیں یہ بلاؤز کا کپڑا ہے ہمارا اور جو اس کا جتنا بھی ہماری کپڑا دیا ہوا ہے اسی کے اندر ہمیں اس کا بلاؤز نکالنا ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس کی آجتینیں نکال لیں گے جس کے اوپر ہماری یہ لیز بنی ہوئی آئی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اس کی لیز بنی ہوئی ہے تو سلیفز کے لیے ہم نے یہ والا سائٹ لیا ہے جیدر اس کی لیز لگی بھی ہے تو سلیفز کی لیندھ ہم نے آٹ انچ کی لے لی ہے اور یہ ہاپ آستین ہے تو ہاپ آستین کا ہم نے سائز آٹ انچ کا لیا ہے اور اس کی پھر ہم سیدھی پٹی اتار لیں گے اور یہ ہمارا بلاؤز کا کپڑا ہے جس کا ہم سائز کر رہے ہیں کہ ہمارا بلاؤز صحیح آئے گا یہ نہیں آئے گا اس کا کپڑا کم تو نہیں ہے تو اس کا سائز پہلے ہم اس سائٹ سے کر لیں گے اس کے بعد ہم سلیفز کو سائز لیں گے اور اسی کپڑے میں ہمیں منیج کرنا ہے کہ کس طرح سے ہمیں یہ بنانا ہے بلاؤز کیونکہ یہ ساری کے ساتھ ہی آیا تھا اسی کپڑے میں ہمیں پورا کرنا ہے تو یہ سلیفز کا کپڑا میں نے نکال لیا ہے اور یہ بچہ ہوا کپڑا ہے یہ ہے ہمارا بلاؤز کے لیے تو جو بھی یہ کپڑا تھا وہ ہمارا یہی ہے اسی کے اندر میں اس کا بلاؤز نکالوں گے فرانٹ بیک تو اس کی لیندھ ہماری آرہی ہے اٹھارہ انچ کی یہ دیکھیں تین انچ تقریبا ہم نے اس کو بڑھتا ہوا رکھا ہے اس کی لیندھ جو بھی تھی اور اس کی جو بھی تھوڑا بہت بڑھا تھا وہ کپڑا میں اس کا سائٹ سے نکال دوں گے اور اس کی لیندھ ہم نے لی ہے اتنی اور یہ صرف سائٹ نیچے سے اترے گا یہ کپڑا اس کا اور پوری جو لیندھ ہے وہ پوری صحیح آئے گی اس کی بڑھابر کی تو ہم نے نیچے سے اس کا نکال دیا ہے فیبرک جو بھی ہمارا زیادہ آ رہا تھا اور یہ دیکھیں اب ہم اس کا سائز لے رہے ہیں کہ ہماری جو کمر کا سائز ہے وہ کتنا ہے تو ہمارا کمر کا سائز جتنا بھی آ رہا تھا تو وہ کپڑا ہم نے پورا ہی فال کر دیا اور اسی کے اندر ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہ میں نے اس کو پورا تہ بنا رہی ہے یہ چار تہ بنیویں ہیں جو آگے کی سائٹ پر رکھا ہوا ہے وہ بند والا سائٹ رکھا ہوا ہے اور اس کی کٹنگ بلکل سیم اسی طرح سے ہوتی ہے جس طرح سے ہم کمیس کی کٹنگ کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے میں نے اس کا سائز لیا ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے میں نے اس کی مارکنگ کی ہے شالڈر بھی اسی طرح سے لیا ہے اور اس کا آرمول بھی اسی طرح سے کٹا ہے لیکن سائٹ میں سے ہم اس کا کپڑا جو ہے زیادہ چھوڑتے ہیں جیسے کہ ہم اندر اس کا کپڑا ہم دو ان چھوڑتے ہیں اندر فٹنگ کے لئے تو اس کے لئے ہمیں تین ان چھوڑنا ہوتا ہے کیونکہ جو ہم اس کے اندر پلیٹے ڈالتے ہیں تو اس میں کپڑا جاتا ہے تو اس لئے تھوڑا سا بڑھتا ہوا رکھنا ہوتا ہے تو یہ اس کی ہم اس کی آرمول کی جو گہرائی ہے وہ بھی کٹنگ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر کریں گے مارکنگ پلیٹو کی تو یہ اس کا شمیز کا کپڑا ہے جس کے اندر ہم لائننگ لگائیں گے یہ لائننگ کا کپڑا ہے اس کا بلاوس کی لائننگ کا کپڑا ہے تو ہم اس کے لائننگ کا کپڑا اس کے سائز کے حساب سے نکال لیں گے اور اس کو ہم سی لیں گے تو یہ دیکھیں یہ سائز ہمارا جو آرہا ہے اس کو ہم ڈبل کر کے اس کا سائز لے لیں گے اور بکیا کپڑا جو ہے اس کا ہم اس کا پیٹی کوٹ سی دیں گے ساڑی کا اور اس کے اوپر جو ہمارا شمیس کا کپڑا لگے گا وہ ہم اس کا سائز کر کے نکال لیں ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کا یہ کپڑا نکال لیا اور جو اس کا بکیا کپڑا ہے اس کا ہم پیٹی کوٹسی دیں گے اور یہ اس کا سائز کر لیا ہم نے اب اس کے اوپر ہم لگائیں گے زپ تو زپ دیکھئے گا آپ کے میں کس طرح سے یہ زپ لگاؤں گی اس کے اندر بلاوز کے بیک سائٹ پہ اس کا زپ لگاؤں گی بیک پہ اس کے بلکل سینٹر میں لگانی ہے میں اس کے سائٹ میں نہیں لگاؤں گی زپ میں اس کے سینٹر میں زپ لگاؤں گی بلاوز کی تو اس کے لئے ہم نے اس کا سینٹر بٹھانا ہے کٹ سے کٹ کو ملانا ہے اور یہ دیکھیں پنپ کر لیے گا اس کو تاکہ یہ سر کے نہیں تو سب سے پہلے تو ہم نے اس کو اس طرح سے سینا ہے تو کٹنگ میں اس کی باد میں کروں گی سب سے پہلے تو میں اس کو اس طرح سے سی کر اور پھر اس کی سینٹر میں سے کٹنگ کروں گی جہاں پہ میرے کو زب لگانی ہے اور پھر اس کو ایک دفعہ اور پکا کر لوں گی کیونکہ میں نے اس کے اوپر الگ سے پٹی نہیں لگائی میں نے اس کو اس کے شمیس کے ہی کپڑے کے ساتھ سی لیا اور اب اس کو میں پلٹ لوں گی تو پلٹنے کے بعد اس کا کہیں جوائنٹ بھی نہیں آئے گا اور یہ اچھے سے فنشنگ کے ساتھ ہماری یہ بلاوس پہ زب لگ جائے گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے اس کو سیٹ کر رہا ہے سب طرف سے اور سیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کو آپ پریز بھی کر سکتے ہیں تاکہ اور اچھے سے یہ بیٹ جائے پھر اس کے بعد اس کے ہم زب لگا دیں گے اور یہ ہمارا جو ہے فرنٹ سائٹ ہے اور اس کے اوپر ہم پلٹوں کا نشان لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے آٹھ انچ کی جو ہے نیچے سے اس کی لیند لی ہے جو ہم پلٹے اس کی لگائیں گے تو اس کی لیند ہم نے نیچے سے لی ہے آٹ انچ کی اور پھر اس کی یہاں سے ہم سائٹ میں سے بغل کی پاس سے جہاں اس کی آر مول ہوتی ہے وہاں سے ہم نے اس کی تین انچ لی اور پھر اس کے بعد اس کی ہم نے سائٹ میں سے لی تو سائٹ میں سے جو ہم نے لی ہے وہ بھی ہماری آٹ انچ کی آرہی ہے اور یہ بھی آٹھ انچ کی آ رہی ہے اور جو چھوٹی ویلی ہے وہ ہماری تین انچ کی آ رہی ہے اس طرح سے ہم نے اس کی نشانات لگا لیے اور اس کا سینٹر یہ ہم نے تھوڑا ہلکا سا گول شیئر میں رکھنا ہے تاکہ اس کی لائننگز بلکل برابر آئے آگے پیچھے نہ ہو جب ہی اس کی جو ہے نا وہ بلاوز صحیح بیٹھے گی فٹنگ بھی اچھی بیٹھے گی اس کی تو اس طرح سے یہ ہے اس کا ہمیں گیپ دے لیتی دو دو انچ اس کے چھوٹی ویلی پلیٹ سے بڑی ویلی پلیٹ تک اور یہ ان کے جو گیپ ہیں وہ دو دو انچ کے دیئے ہوئے ہیں ایک پلیٹ سے دوسری پلیٹ تک کے گیپ جو ہے جو ہم نے آگے سے دیکھنے ہیں وہ دو دو انچ کے تھے تو ہماری ایک لائننگ جو ہے وہ تھوڑی سی میس ہو گئی تھی تو ہم نے دوسری ویلی لائن بنا لی جو ہماری پہلی ویلی پلیٹ کا جو ہم نے نشان لگایا تھا تو وہ ہم نے اس کو چینج کرا تھا اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ استر والا ہے تو سب سے پہلے تو میں اس کے رفلی سلائی لگاؤں گی تاکہ یہ ہمارا استر والا جو کپڑا ہے وہ سر کے نہیں اور جب ہم پلیٹ پہ سلائی لگائیں تو کہیں پر بھی چونے نہیں آئیں اور یہ اچھے سے جو ہے نا لگ جائیں پلیٹ تو اس طرح سے ایک رفلی اس کے اوپر سلائی لگا دیا کریں اور پھر اس کے بعد ہم اس کی پلیٹ پکڑیں گے اس طرح سے اور پھر اس کو ہم سلائی لگائیں گے اس طرح سے پلیٹے بنانے کے لئے آگے سے تو ہم اس کو تھوڑا سا بوٹ کی سلائی لیں گے آگے آگے ہم اس کو بلکل بارک کر دیں گے یعنی کہ بلکل لپ کی سلائی پر کر دیں گے آگے سے چوڑا لیں گے پھر اس کا ہم پتلا کر دیں گے تو اس طرح سے یہ پلیٹوں کی سلائیاں لگتی ہیں شروع میں ہم اس کو چوڑا لیتے ہیں پھر آگے آتے آتے ہم اس کو پتلا کرتے رہتے ہیں تو ہمارا اس کا شیف جو ہے وہ صحیح آتا ہے اس طرح سے یہ میں نے ساری پلیٹے بنایا ہیں اس کی یہ دیکھیں اس کا کپس اچھے بنائیں اور اس دھاگیں نگل رہے تھے اس کا کٹنگ کر دیں گے اور اس کا شیف ہمارا کچھ اس طرح سے آئے گا جب ہم اس کو پریس کر دیں گے تو یہ سب بیٹھ جائے گا اور اس کا لک بھی سہی آئے گا اور یہ دیکھیں جب میں نے اس پر ایک رفلی سلایا لگائی تھی اس کے بعد جب میں نے فنیشنگ کری تو کہیں پر بھی چن نہیں آئی اور یہ ہماری زب رہ گئی تھی تو یہ زب ہے ہماری اور زب کا سائٹ جو ہے کھولنے والا وہ ہم نیچی کی طرف رکھیں گے اور جو بند والا سائٹ ہے وہ ہم رکھیں گے اوپر کی طرف یعنی کہ اوپر جہاں گلے کے سائٹ آ رہی ہے اس زب کو ہمیں تھوڑا اُلٹا کر کے لگانا ہے بلاوز میں ویسے تو ہم اس کو سیدھا کر کے لگاتے ہیں کمیزوں میں جب ہم لگاتے ہیں مگر بلاوز میں میں اس کو اُلٹی کر کے لگا رہی ہوں اُلٹی سائٹ سے لگا رہی ہوں جو اس کا کھولنے والا سائٹ ہے وہ میں اس کو نیچے رکھ رہی ہوں بلاوز کے اندر اور پھر اس کو میں اس کے ساتھ سی رہی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طریقے سے پریس کر کے جمع لیا تھا جو میں نے اس کا سیا تھا کٹ وہ میں نے الگ سے نہیں لگایا تھا اسی کے ہی شمیس کے کپڑے کے ساتھ اس کا کٹ بنایا تھا یہ دیکھیں اس کا جو کھولنے والا سائٹ ہے وہ ہم نے نیچی کی طرف رکھا ہے جہاں پہ کمر کا سائٹ آتا ہے وہاں کی طرف اس کا زپ کا ہم نے کھولنے کا سائٹ رکھا ہے اور جو بھی ایکسٹر کپڑا یعنی کہ جو اس کے زپ کا بچا ہوا تھا وہ ہم نے اس کی کردی کٹنگ اوپر سے بھی اس کو کارٹ دیں گے ہم زپ بڑی تھی اوپر سے بھی کارٹ دیں گے اور یہ چوبے نہیں تو اس کے لیے ہم اس کے اوپر لگائیں گے ایک پٹی تو پٹی کو اس طرح سے لگانا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو سی لیں گے سینے کے بعد اس کو کریں گے ہم فال اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو فال کر کے اس کو سین لیں گے تو یہ اس طرح سے میں اس کو اس لیے لگا رہی ہوں کہ یہ جو زپ ہوتی ہے کاٹنے کے بعد یہ چھپتی ہے اور یہ ہم اس طرح سے پٹی لگا دیں گے تو یہ زپ ہماری شبے گی نہیں اور خراب بھی نہیں ہوگی اس سے اچھا رہتا ہے یہ ہماری زپ بھی لگ گئی پلیٹے بھی لگ گئیں اور اس کے اوپر پریس بھی ہو گئی یہ گلہ ہے اس کا گول گلہ اور یہ گول گلہ ہم اس کو اسی طرح سے بنائیں گے جیسے بنتے ہیں گلے اسی طرح سے ہم نے اس کے اوپر لگایا ہے اور میں نے اس کو بغر فیوزنگ والا گلہ نہیں بنایا ایک وہ بھی گلہ بنتا ہے بلاوز کے اوپر اور اس کے اوپر جو میں نے گلہ بنایا ہے وہ فیوزنگ والا بنایا ہے جو ہم لوگ شیڈز کے اوپر بناتے ہیں یہ ہافٹ سلیس ہیں اس کی اب یہ میں اس کے ساتھ لگاؤں گی یہ اس کا فائنل لک ہے ترپائی کر لی نیچے بھی ترپائی کر لی ہگ لگا دیئے اس کے اوپر یہ دیکھیں اس کے پوری سب طرف میں نے اس کی کریئے ترپائی اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئیے اور یہ بلوز سمجھ میں آیا ہے میرا طریقہ سمجھانے کا طریقہ سلائی کرنے کا طریقہ تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اللہ حافظ